جیالوگ جی میں آپ سے شروعات کرتا ہوں اور یہ سوال بی جے پی کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے آزادی کا عمرت کال چل رہا ہے اور ایسے میں انگریزوں کے دیش میں جا کر بھارت کے بارے میں کہنا کہ لوگتنطر خطرے میں ہے اور بھارت کی چھوی کو ڈینٹ کرنا کہاں تک جائز ہے وہ بھی تب جب آئی ایم ایف کے چیف کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے بھارت گروئنگ ہے اٹلی کی پردھان منطری کو وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ددیحال ہو یا ننیحال دونوں طرف موڈی موڈی چرچہ ہو رہی ہے اور برٹیش کنٹری میں جا کر ان کی برائی ہو رہی ہے یہ آر او بی جی پی کے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے اگر یہ آر او کی کیول یا جو وقتہ پہ دوسرے لوگوں نے دیئے ہیں وہ ہی انہی پر کیول وشواش کر لیا جائے تو باقی سب تو ڈسکیشن بند کر دینی چاہیے اگر وہی سب چھیک ہے تو آج تک کوئی اس مددے پر ڈسکیشن ہی نہیں کرانی شاہیے دیکھیں چالیس پرسنٹ کمیشن کی کرناٹک سرکار کا ابھی مددہ گرمی گرم ہے بلکل تھنڈی راکھ بھی نہیں ہوئی ہے تو سوہبھاوک ہے کہ مددوں کو کیسے بھٹکایا جائے اگر وپکشی دل کا کوئی نیتہ بڑا کیمبریز میں جا کر بھاشن دے رہا ہے اور بی جی پی کے کسی لیڈرز کو نہیں بھلایا جا رہا ہے وہاں پر بی جی پی اس طرح کے پرکریہ دے گی لیکن بی جی پی جرہا ایک بار قریبان میں بھی تھاک کر دیکھ لے ان کے ویدیش منتری نے ابھی کہا تھا کہ ہم لڑ نہیں سکتے ہیں چائنہ سے کیونکہ وہ بڑی ارتفی وستہ ہیں لیکن شاید ہندوستان کے کسی میڈیا نے اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی اور اسی لیے ہم نے کہا راہل گاندھی جی نے کہا کہ میڈیا پوری طرح سے کیپچرڈ ہے اور جو جو ڈیشری ہے وہ پوری آہ اس پر پرباوی تھے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی واقعی غلط نہیں کہا ٹویسٹ دینا رنگ دینا یہ بی جی پی کا کام ہو بی جی پی نے جس طرح سے تمام چیزیں پہلے بھی کہیں ہیں موڈی جی کہی سٹیٹمنٹ سن لیجی چین سے تو ان کا ایک طرفہ پیار انیس سو باسٹھ کے بعد چین کے کسی نیتا کا اتنا بڑا سواگت ہو کہ موڈی جی کے شبد ہیں کہ کسی نے نہیں کیا سپورٹس میں مجھے چین کی مدد گلوان میں بیٹھ کر گھوسا کر بیٹھا ہوا ہے چین بیس جوان ہمارے شہید ہو گئے پینگاؤں سو لیک پر ہماری پیٹرولنگ بند ہو گئی بہت جگہ اور جیشنکر جی کہا رہے ہیں بڑی ارتفعوستہ ہیں ہم چھوٹی ارتفعوستہ اس کے ہم لڑ نہیں سکتے لال آنکھیں دکھا کر اور اور پھر لال چھتری کے نیچے جیمپنگ کو گھما رہتے ہیں اور ٹینٹاؤس کے لئے کام کرا کے بڑھ نگر سے بھی ریلیشن تھا تو چینہ سے ان کا ایک طرف پیار ہے ٹھیک ہے حالانکہ آلوک جی آپ نے میڈیا سے شروعات کی دیکھیے ہم سب نے آپ کو شانتی سنا آپ نے جتنی باتیں کہی آپ کو ٹوکا نہیں گیا اور آپ نے چین کا ذکر کیا تو مجھے راحل جی کے بیان کی ایک لائن یاد آگئی جہاں پر کہا گیا کہ چین کو شانتی پسند دیش ہم کہہ سکتے ہیں سرکار کوپریشن کی طرح کام کرتی ہے اور یہ بات مجھے تب یاد آئی جب آپ گلوان کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے چینی سینکوں نے حملہ کیا چین لال آکھے تمام چیزوں کا آپ ذکر کر رہے تھے تو کیا واقعی میں شانتی پسند دیش کہنا جائز ہے صحیح ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کا اپنا کال ہے لیکن ٹھیک ہے موڈی جی نے کلین چٹ دیا ہم نے نہیں دی نہیں یہ راحل جی کے سٹیٹمنٹ اس ہے میں راحل جی کے سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہماری ڈیفنس مینسٹری نے کہا میں راحل جی کے سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں آلوک جی آلوک جی راحل گاندھی جی نے کیامریج میں جو کہا ہے راحل گاندھ وہ میں کوٹ کر رہا تھا ملاتک کے مدے کو کیسے بھٹکایا جائے چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے اتنا بڑا مدہ ملا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور اس سے بھاگ کر کھڑے ہو گئے اور راحل گاندھی جی کی چھوی کو خراب کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا یوگدال رہا